ہیلو ایوریون آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ٹیسٹی ڈیزرٹ کی ریسپی لے کے آئی ہوں گھر کے بیسک سمانوں سے یہ ریسپی بنائیں آپ بہت ہی ٹیسٹی آپ کے لئے یہ ریسپی بن کے ریڈیو کی کچھ میٹھا کھانا ہو تو آپ اسے جرور بنائیں یہ بلکل آسان طریقے سے آپ کی بن جائے گی میں نے ایک فرائی پین لیا ہے جس میں میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور اسی دودھ میں میں ایک کٹوری ملک پاوڈر لوں گی اور میں اچھی طرح سے دودھ میں مکس کر دوں گی دودھ کو کافی بوائل کر کے اس کے بعد ملک پاوڈر نہ ڈالیں جب ہلکا دودھ گنگنا ہو تو ملک پاوڈر ڈالیں جس سے کی اسے گھلنے میں دکت نہ ہوگے اور اچھے سے اسے مکس کر دی جائیں میں نے ایک چمچ کارن فلور لیا ہے اور اسے بھی میں دودھ کے ساتھ مکس کر لی ہوں اور دھیرے دھیرے میں دودھ کے ساتھ اسے ڈالتی جاؤں گی اور اچھی طرح سے چلاتے ہوئے اسے گھاڑی کر لوں گی یدی آپ کے پاس ملک پاوڈر نہیں ہو تو آپ ملک پاوڈر کے جگہ پہ دودھ کی کوئنٹیٹی بڑھا دے جیسے میں نے ایک لیٹر لیا آپ ٹیڑھ لیٹر لے لے اور چار ہری الائچی کو کھوٹ کے مینیس میں لیا ہے کنٹینیو چلاتے رہے اور اسے گھاڑھا کر لیں بہت زیادہ گھا نہ کریں جس سے کی جو میں نے بریڈ لیا ہے اس میں وہ دودھ ایبزورپ کرنے میں اسے پرابلم ہو تو آپ دودھ کو اچھے گھاڑی بنا لیں جس سے کی وہ بریڈ اچھے سے اسے سوک کر لیں اور اسے سائٹ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں ادھر میں نے بریڈ کو کیا کیا ہے کہ بریڈ کے سارے سائٹس جو براؤن والے پاٹے اسے کاٹ کے نکال دیا ہے یہ براؤن والے پاٹ کو بھی آپ پھیکے اس کے کرم بنا لیں بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اسے کسی بھی جیسے کٹلیٹ وغرہ میں یوز کر سکتے ہیں اب اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں بریڈ کے جو ایکسٹر جگب اچھی ہے اسے بھی ہمیں فیل کرنا ہے سارے جگہوں کو چھوٹے چھوٹے بریڈ کے پیسز کٹ کر کے آپ اچھے سے فیل کر لیں اور اس کے بعد یہ جو دودھ کاڑی کر کے میں نے رکھی ہے اسے آپ ایک لیئر لگائیں اور اس کے بعد پھر بریڈ ڈالیں اور اسے بھی اچھے سے سیٹ کر لیں سارے بریڈ کو آپ اوپر سے بھی سیٹ کر لیں گے اس کے بعد بھی آپ اس کے اوپر دودھ کے لیئر لگاتی رہے سارے دودھ جو ہیں اوپر والی بریڈ کے لیئر میں بھی اچھے سے ایبزوب ہو جائیں گے تو اسے آرام سے آدھی گھنٹے کے لیے دیفریز کر دیں جس سے کہ یہ پوری طرح سے سٹ ہو جائے اور اس کے بعد اب میں نے تھوڑی سے ویپ کریم لیا ہے اور اسے میں اچھی طرح سے فیٹ لوں گی میں نے دودھ جب بوائل کر رہا تھا تو اس وقت میں نے چینی یوز نہیں کیا ہے آپ یدی تھوڑا میٹھا جیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس وقت اس میں دو چمچ چینی آٹ کر لیں مجھے اتنا پسند نہیں ہے اس لئے میں نے چینی نہیں آٹ کیا کیونکہ ملک پاؤنڈر میں بھی سوگر ہوتی ہے تو اس لئے میں نے اس ٹائم میں چینی کی کوئنٹیٹی کم رکھی ہے تو اس ٹائم میں یدی آپ کو تھوڑی میٹھی کھانی ہوگی جاتا تو آپ اس ٹائم میں دو چمچ چینی آٹ کر سکتے ہیں جب یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تو میں وپکم کی اچھے سے لیئر اوپر سے اس کے اوپر لگا دوں گے جس سے کی یہ اس کو پھر اچھے سے پندر بیس منٹ اور پھر ڈیپ فریز کر دوں گی جس سے کی یہ پوری اچھے طرح سے سیٹ ہو جائے گی تو پھر میں اسے سرب کر سکوں گے تو اس کے اوپر آپ چیریز جو کٹے وے ریڈ والے آتی ہیں وہ یا پھر گوٹا چیریز لے اور اسے کٹ کر کے آپ اس کے اوپر ڈال دیں کچھ بادام کو چاپ کر کے اوپر سے ڈالیں اور اس کی گارنیشنگ کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی آپ کے بن کے ریڈی ہوگی بادام کے جگہ پہ یدی آپ کے پاس پستے ہیں تو آپ اسے بھی یوز کریں تو یہ اور بھی خوبصورت دیکھیں گی اس طرح سے جب یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو آپ کٹ کر کے نکال لیں اور اسے میں دکھاتے ہوں کہ دیکھیں یہ کتنی سوپٹ بنی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے لگتی ہی نہیں ہے کہ یہ برےڈ کی بنی ہوئی ہے آپ اسے اس طرح سے بنائیں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوگی دیکھیں بلکل سموتھ سی بہت ہی کریمی اور ٹیسٹی بن